پاکستانیوں کی اکثریت جلد کے مسئلوں کا شکار ہے اور جلد کے مسئلے کچھ ہیں اور کچھ سیلف کریئٹڈ ہیں مطلب وہ لوگ جو جو جوانی میں ایکنی کے مسئلوں کا شکار رہتے ہیں میں بھی ایکنی کے مسئلے کا شکار رہا ہوں اتنا رہا کہ مجھے کوٹری کرانی پڑتی تھی جلوانہ پڑتا تھا اور جب بھی میں ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا جلد والے وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ شادی کر لیں ٹھیک ہے اور واقعی شادی کے بعد جب ٹیسٹو سٹیرون لیول شاید سیٹل ہوئے تو وہ چیزیں ایکنی شاکنی غائب ہو گئی اسی طرح جوانی میں جن لڑکوں اور لڑکیوں کو ایکنی کا بڑا سوئر پرابلم ہوتا ہے جب ان کی شادیاں ہوں گی تو یہ چیزیں چلی جائیں گی اس لیے ان اس کو دور کرنے کے لیے جو وہ غلط سے غلط نسخیں استعمال کرتے ہیں سپیشلی سٹیروائٹز کا استعمال کرتے ہیں جلد پر میرے ساتھ ڈاکٹر ایمن ہے میری میدے اور جگر کی ٹرینی ہے لیکن انہوں نے بہت سارا کام درماٹالوجی میں بھی کیا ہے ایمن مجھے بتائیں ایکنی کے لیے درما میں کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں کیا کیا پروسسز اویلیبل ہیں سب سے پہلے تو اپنی سکن کی بہت اچھی روڈین رکھنی چاہیے سکن گیر کی روز فیس واش کریں اپنی سکن کو موسٹرائز کریں اور اس کے علاوہ ان کو بہت سوئر ایکٹیو ایکنی ہوتی ہے ان کو بھی ہم انٹی بائٹکس وغیرہ دیتے ہیں مجھے بتائیں وہ جو پروسیجر وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں لیزر لوزر یہ وہ ان کے کیا سائیڈ افیکٹس ہیں اور یہ کروانے چاہیے ٹھیک ہے کہ نہیں آج کل ایک پروسیجر آئے پی آر جی ایف کے نام سے اس میں یہ بہت بینیفیشل ہے سکن کے لیے کیونکہ اس میں آپ کا ہی ہم بلڈ ڈرو کرتے ہیں اور اس میں سے ہم پلازما رچ گروٹ فیکٹر سیپرٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر سکن میں انجیکٹ کرتے ہیں کرتا کیا یہ یہ سکن کو بوسٹ اپ کرتا ہے کالیجن کی پروڈکشن کراتا ہے اور سکن کو گلو دیتا ہے فریش ہیل دی کرتا ہے اور اس کے علاوہ ایکنی اور اس طرح جو ڈرٹ اور یہ سب کچھ ختم ہو کر دیتا ہے اچھا لوگ ہمارے میرے پاس اکثر آتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب بیماری تو ان کو جگرگی چل رہی ہوتی ہے لیکن ساتھ جی نیلز ڈیمیج ہو رہے ہیں تو میں ان سب کو ایڈوائز کروں گا کہ always include some اچھے ملٹی ویٹامینز in your ڈائٹ اور لیور کے مریضوں کو کوئی منہ نہیں ہے لیکن وہ اچھا ملٹی ویٹامین ہو یہ نہیں کہ آپ کسی بھی حکیم سے لے کر یا کوئی لوکل فرینچائز یا کوئی اس طرح کی چیز کسی اچھے کسی بھی اچھے برینڈ کا کوئی انڈورسمنٹ نہیں آپ ملٹی ویٹامین ضرور استعمال کریں جس میں وائٹامین سب سے امپورٹنٹ جو ہے اس میں وائٹامین اے ضرور ہونا چاہیے کیونکہ وائٹامین اے is the vitamin which is very good for your overall skin maintenance and skin health اور جو بائٹین ہے وہ کیا کرتا ہے وہ آپ کے hairs کو healthy رکھتا ہے basically یہ ہیں proteinious growths یہ protein کی growths ہیں آپ کی body میں جتنی اچھی protein ہوگی اتنے ہی healthy آپ کے بال ہوں گے اور مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں wig تو نہیں لگائی بھی میرے بالکل wig نہیں ہے میرے اصلی بال اور میں کچھ بھی نہیں کرتا میرے تو خیر natural ہیں لیکن ملٹی وائٹامینز اچھے لیں اور میں cholesterol avoid کرتا ہوں اپنی ڈائیٹ میں سب سے زیادہ میں avoid یہ کرتا ہوں میں cholesterol بالکل نہیں لیتا تو cholesterol avoid کریں اپنے healthy hair رکھیں and promote healthy nail growth یہ سارا biotin کرتا ہے nail growth کو اچھی لگتا ہے اور یہ اور vitamin E is very important کچھ لوگ خالی vitamin E کھا رہے ہوتے ہیں اس کے بھی skin پہ اچھے effect ہیں اور vitamin C collagen production میں اور formulation of vibrant skin اور آپ دیلی ایک میل کے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی combo لے سکتے ہیں اس کے علاوہ especially جو کچھ لوگ skin کے اوپر جو بھی laser کراتے ہیں laser therapist کراتے ہیں لڑکیوں کو خاص طور پر razor کا استعمال جو ہے skin پہ جو لڑکیاں razor استعمال کرتی ہیں skin پہ safe ہے even نہیں کرنا چاہیے laser کرانا چاہیے جن کو زیادہ facial hair growth ہوتی ہے انہیں laser کے لیے جانا چاہیے اور جو wax اور اس کی جگہ وہ use کر لیتی ہیں blade use کر لیتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن wax سے skin آپ کی sagging میں چلی جاتی ہے wax سے skin لٹک جاتی ہے اور جو blade مارتی ہیں razor مارتی ہیں shave کر لیتی ہیں بال یا ڈانگوں کے بال is it safe ہاں جی safe ہے لیکن اس سے بال بعد میں سخت نہیں آتے جی زیادہ thick growth ہوتی ہے thick growth ہوتی ہے یعنی کہ اگر لڑکیاں razor use کریں گی تو وہ ویسے تو نقصان دے نہیں ہیں لیکن جو future میں آنے والے بال ہوں گے وہ پھر میری دڑی کی طرح ہوں گے وہ سخت ہو جائیں گے اور وہ پھر مرد کی طرح جو ہے ان کی ساگی ہو جاتی ہے تو آپ ٹانگوں بازوں کو تو wax کر سکتی ہیں لیکن چہرے کو اگر آپ wax کریں گی تو future میں آپ کا چہرہ لٹک جائے گا یا خراب ہو لیزر کیلئے چاہیے کتنی مہنگی ہوتی ہے لیزر کافی مہنگی کافی مہنگی غریب کا بچہ کیا کرے گا وہ بتاؤ وہ waxی کرے گا ہاں جی بھی ظاہر ہے پھر وہ threading یا waxing یا ہی چیزیں کریں گے threading i think safe ہے as compared to wax اچھا overall دوسری بات جو میں کرنی تھی اس ویڈیو میں skim کے علاوہ وہ تھی ہڈیوں کے حوالے سے آپ لوگ ہمیشہ کوشش کریں کہ دودھ اپنی ڈائیٹ میں لازمی شامل کریں اور جو موٹے مریض ان کو چاہیے کہ جو دودھ کا content that should be low fat یہ مکھن اور اوپر سے کریم شریم یہ موٹے بندے کے لئے تو بالکل اچھی نہیں آپ کے بچوں کے لئے ٹھیک ہیں چیزیں ٹھیک ہیں وہ بچے بچے پاکستانی بچے شاید دنیا کے وائد بچے ہیں جو نکال کے پھر رہے ہوتے اور لوگ کہتے ہیں کہ they are healthy this is not healthy at all موٹے بچے cute لگتے ہیں but overall جب childhood obesity ہوتی ہے that is very bad مطلب وہ بھی fatty liver ہوتے ہیں تو ان کو چیزیں control کرنی چاہیے تو اپنی ڈائیٹ میں کیلشیم زنگ وائٹامین ڈی 3 اور کپر بورون اور بیٹھا کریں سردیوں میں یا overall بھی دھوپ میں باہر کی دنیا کریم میں لگا کے جو گورے ننگے ننگے لیٹے ہوتے ہیں they are not for any sexual attraction they are actually making their bones strong وہ اپنی ہڈیاں strong کر رہے ہوتے ہیں یہ پاکستانی ہوتے ہیں جو ان کے بیچوں پر مزاک اڑھا اور پھر زنک اور بورون is a unique combination کہ وہ آپ کی bones کو سپورٹ کریں اور اس کے علاوہ جو ہے وائٹامین ڈی اور کیلشیم اگر آپ ریگولر استعمال کریں جو کہ دود دہی اور اس قسم کی ساری پروڈکٹس میں ہوتا ہے یا اچھی دھوپ سیکھنے سے بنتا ہے یا گھر جانا ہڈیوں کا ویک ہو جانا اور کمزور ہو جانا تو اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گی تو یعنی جسم کا سب سے بڑا آزا اور ہم اس کو کی کیر نہیں کرتے اور یہی وہ بیریئر ہے جو جو جل جائے وہ فوراں مر کیوں جاتا سیپسیز اور انفیکشن سے کیونکہ وہ بیریئر لوس کر دیتا تو اپنے بالوں کی اپنی جلد کی اپنی ہڈیوں کی حفاظت کریں یہ اتنے ہی کیمتے ہیں جتنا کہ جگر میدہ اور باقی آرگنز کیمتے ہیں ایسی مجھے کہتی میں کامرا شاہی ہوں میں کم بولوں گی تو اس نے کم ہی بولا اس لئے آئرن کو بھی اپنی لائف میں شامل کریں سپیشلی وہ خواتین جن کو منسز زیادہ آتے ہوں جن کو ہیز زیادہ آتے ہوں جو کہیں سے بھی آئرن لوس کرتی اپنا ابھی جا کریں اگر ان کا ہیمو گلوبن دس سے نیچے اور ساتھ سی بی سی میں ایم سی وی کی ویلیو چیک کریں اگر ایم سی وی مین کرپسکلر والیم آپ کا ساٹھ یا پچاس پہ اس کا مطلب ہے آپ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا شکار ہے اس میں آئرن استعمال کریں ڈاکٹر افان کے اثر سائننگ آرہ